ٹھیک ہے احمد قریش صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چیئرمن سینٹ موجودہ حالات میں اپنی سیٹ بچا پائیں گے کل آپوزیشن اس پہ موف کر رہی ہے معاملات سارے آگے لے کر چل رہی ہے اس تناظر کے اندر جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی حامی بھی تھی اور لے کر آنے کے اندر بھی ان کو بلوچستان سے ہونا چاہیے بلوچستان کے حالات بدلیں گے آج پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگن کا ساتھ دے رہی ہے ہو پائے گا ممکن مشکل دکھائی دیا رہا ہے کیونکہ یہ ایک بڑے پرامیسنگ پولیٹیشن ہے اور ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں بلوچستان کے حوالے سے اور نیشنل پولیٹکس کے حوالے سے بھی اور ایک بہت خوشائند بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی یہ پچھلے مہینوں میں جو وہ سامنے آئے اور مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ان کی موجودگی مطلب ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے ٹھیک ہے وہ باقی جو نمبر کے جو گیم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں اونچ نیچ دکھائی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں لیکن ان کا اس طرح جانا جو ہے میرا نہیں خیال کیا ایسا مجھے نظر آ رہا ہے ان سے بڑے لوگ میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ بڑا رسپیکٹ ہے ان کا بلوچستان میں بھی وفاق میں بھی اور ہمارے خطے میں بھی سی پیک آپ کو پتا ہے بہت بلوچستان کا اس میں سب سے اہم کردار ہے اور اس حوالے سے چین چائنیز کو ہم نے دیکھا ہے مثال کے طور پر بہت خوش تھے وہ اس بات سے کہ بلوچستان سے اس طرح کا ایک چہرہ جو ہے وہ سامنے آئے اور بھی لوگ ہیں بلوچستان میں صرف وہ نہیں ہیں لیکن ان کی موجودگی سے جو ہے ایک نئی کراپ جو ہے پولیٹیشنز کی بلوچستان سے اُبرتی دکھائی دے رہی ہے ان کا پاکستان کی سیاست میں موجود رہنا بہت اہم ہے ایسی شخصیت کا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے بڑا توازن رکھا اپنے رویے میں اپوزیشن کے ساتھ بھی حکومت کے ساتھ بھی بڑے طریقے سے انہوں نے معاملات جو ہیں وہ چلائے ہیں تو ایسی شخصیت کو اس طرح کی جو ہے وقتی سیاست کا شکار نہیں بننا چاہیے اور ان کو نہ بنانا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اپوزیشن یہ یاد رکھے جب آپ ایسے شخص کی کرسی آپ پھیلا دیں گے اور انہیں جو ہے وہ منظر نامے سے ہٹا دیں گے تو اگلے جو آئیں گے ہو سکتا ہے وہ پھر اور بھی بہت سخت ہو یہ تو پھر بھی آپ کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی یعنی کہ نرمی دکھائی اور بڑا بیلنس طریقے سے لے کر چلے جو ابھی آئیں گے آپ یہ نہ سمجھیں اگلے تو وہ اپنے لے کر آنے لگی ہیں نا راجز رفع الک صاحب کا نام آ رہا ہے اور دونوں پارٹیز اس کے اوپر متفق ہوگی ہیں کہ چیرمنٹ سینٹ پاکستان مسلم لگنون کا ہوگا جبکہ قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کے سیٹ چھوڑ دے گی پاکستان مسلم لگنون تو اپنے بھی ان کے لئے ٹاف ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اپنے بھی ان کے لئے ٹاف لیکن میرے نہیں خیال کہ یہ ہماری پولٹکس پر خیال سرپرائزز تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں لیکن چیرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ تو حالانکہ یہ سیچوئیشن ان کی اس وقت بڑی سیریس نظر آ رہی ہے لیکن وہ ہیں ویسے سٹرونگ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن وہ سٹرونگ ہیں باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے سوال لے لے میرا پہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قانون سازی میں تو مشکلات ہوں گی اس کے بعد اگر وہ بدل لیتے ہیں چیرمنٹ سینٹ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مصدق ملک صاحب ہیں یا راجہ زفرولک صاحب ہیں اب کیسا دیکھتے ہیں آپ ان کو کہ اگر یہ چیرمنٹ سینٹ کی سیٹ پہ آ جاتے ہیں احمد نے بڑا اچھا تفسرہ کیا ہے لیکن میں اگر بتاؤں اگر مصدق ملک نے راجہ زفرولک کو نومینیٹ کیا مصدق ملک کو نومینیٹ کیا تو اس کا مطلب ہے چیرمنٹ سینٹ تبدیل نہیں ہو رہا